گورنر پنجاب محمد بلیگ الرحمن سے ترکیہ کے کونسٹر جنرل کی الودائی ملاقات ہوئی ملاقات میں تجارت کے شعبے میں دو طرف اتاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں محمد یاسین سے یاسین اگاہ کیجئے گا ملاقات میں تجارت کے شعبے میں دو طرف اتاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات کے طرح گورنر پنجاب نے امیر بزرک بطور اتاون کو فروغ دیا گیا گورنر پنجاب نے ترکیہ کے کونسٹر جنرل کی نیخواہ شاید کا زیادہ بھی کیا گورنر پنجاب اور امان نے مزید کہا کہ پاکستان ترکیہ کے ترمیان بھی دینہ تریخی اور برادرانہ تعلقات ہیں دونوں موالک کے عوام آپس میں محبت اور بہمی احترام کا رشتہ رکھتے ہیں گورنر پنجاب نے کہا کہ پاکستان میں نئی انویسمنٹ پالیٹس کے تحت سرمایہ کاری کے بے شمار مواقعی موجود ہیں ترکیہ کے سرمایہ کار ان مواقعوں سے قائد اٹھا کر مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اس وقت کسید اداد میں پاکستان تعلیم ترکیہ میں اعلیٰ تعلیم اثر کر رہے ہیں پاکستان تعلیم اور تجارت کے اشعبوں میں دو طرف تعاون کو مزید پروڑ دینے کا یاسین اپ ڈیٹ کرنے کے لئے بہت شکریہ موسیقی موسیقی